عوام کے پیسے کی اوپر جو ڈاکا ڈالا جاتا ہے اور جو کرپشن کی جاتی ہے یہ اس کا ایشو ہے تو یہ عوامی ایشو ہے اس ملک کے آج جو حالات برے ہیں اس میں کرپشن جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے کرپشن مطلب معاشی نائنصافی تو نائنصافی کی اس میں ہی آتا ہے اور نائنصافی کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ غریب بہت زیادہ غریب ہو گیا ہے اور جو امیر ہے جو ایک خاص طبقہ ہے اشرافیہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا ان کے آنے والی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کے اساسیں موجود ہیں انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن غریب دھکے کھا رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سمال رہا کہ اپنے بچوں کو کیا سمالے اور ان کے بچوں کو کیا سمالے تو یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ کرپشن ہے اور یہ کرپشن کی وجہ سے جو ہمارا ملک ہے وہ معاشی بہران کا شکار ہے تو یہ مقدمہ بیسیکلی اس کے اوپر ہے تو یہ پبلک کا انٹریسٹ ہے اس لیے پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ اس مقدمے کو ہم پھر استعداد کرتے ہیں ایک بار کہ اس کو براہ راست دکھایا جائے یہ استعداد ہے ہماری اور آج عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بڑے فٹ اور زبردست ان کا جو ایک ان کی جو ان کے چہرے سے جو چیزیں آیا تھیں جو میں دیکھنے کے کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھ نہیں پاتے ہیں تو ہم کیونکہ کمرہ عدالت میں ہوتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے اور میں صرف لوگوں کو جو جاننا چاہتے ہیں بلکل عمران خان صاحبت دست پل ان کا مرال ہائے ہے اور وہ تیار ہے ابھی ان کے آرگومنٹس ہونے ہیں ان کی باری ابھی آنی ہے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر تشریف رکھتے ہیں آج انہوں نے فیروزی کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ابھی وقفہ ہے وقفے کے بعد وہ دوبارہ ویڈیو کال پر آئیں گے آدھے گھنٹے کا موزز عدالت میں وہ وقفہ لیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو کیس ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آئی سی ہے اور اس کی اوپر یہ چل رہا ہے پہلے جو یہ امنمنٹس انہوں نے کی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آتے ساتھ جو چیز کی وہ اپنے آپ کو ریلیف دیا اور عوام کو تکلیف دی اپنے آپ کو ریلیف دیا اپنے سارے کیسز ختم کیے اور نیاب کے جو قوانین تھے ان میں ترامیم کر کے پرسن سپیسیفک ترامیم ہوئی ہیں جنہیں سٹرائک ڈاؤن کیا ہے سپریم گورڈ اپ پاکستان اور اسی کی ریویو چل رہا ہے اور عمران خان صاحب اگر دیکھا جائے اگر ذاتی فائدہ کو دیکھیں تو جو نیاب کے قوانین ہیں جو بھی آپ کو پتا ہے جس طرح سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کا عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کے بعد دیگرے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اب جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں وہ کیسز اڑے ہیں اور وہ اڑیں گے کیونکہ وہ سارے بے بنیاد بوگس کیسز بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور عمران خان اگر اپنی ذات کو دیکھیں تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے لیکن وہ پرنسپل گراؤنڈز کی اوپر پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے وہ اس کو کنٹسٹ کر رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب جنہوں نے انیس جانوے میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو وہ کیا انہوں نے میسج دی کہ وہ کرپشن کے خلاف ایک جہاد پر ہے اور پھر ہم جیسے نوجوان ان کے ساتھ آئے کرپشن نے دیمت کی طرح اس ملک کو تباہ کر دیا چاہتی اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کرپشن ہے ایکاؤنٹی بلٹی ہے وہ ہو یہاں پہ عالم یہ ہے کہ ایک لیڈر وزیراعظم پاکستان عمران خان وہ لیڈر جو گولیاں کھا کر بھی اس ملک سے نہیں گیا اور دوسرا وہ لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے وہ گولیاں دے کر اس ملک سے چلے گا گولیاں دے کر چکمہ دے کر اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں میرا لیڈر میرے ملک میں رہتا ہے وہ یہیں پہ موجود ہیں وہ پوری قوم کی ایک دیمانڈ ہے جو آٹھ فروری کو لوگوں نے فیصلہ دیا وہ کیا دیا قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی یہ فیصلہ دیا آٹھ فروری کو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ان دے ہسٹری آف پاکستان کہ ایک لیڈر جیل میں اس کی پارٹی کی ساری لیڈرشپ جیل میں ان کی کیمپین کو بند کیا گیا ہے تمام طرف پابندیاں لگائے گئی ہیں ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے الیکشن کا جو نشان ہے جو کہ لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا وہ نہیں ہے وہ چھین لیا ان سے اور پولنگ دے کے اوپر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور موبائل فون بند کر دیا گیا اس کے باوجود اس کے باوجود عمران خان نے کلین سویپ کیا الیکشن اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس لیے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس سے پہلے جو کینڈیڈیٹ ہوتا تھا وہ اپنے ووٹر کو ڈھونتا تھا اس کے گھر گھر جاتا تھا کہ بھائی میرا انتخابی نشان یہ ہے میرا منشور یہ ہے آپ مجھے ووٹیں ہیں میں آپ کے لیے یہ کروں گا اس پر ووٹر نے کہا نہیں ہمیں نہیں ریکھنا ہمارے لیے کیا کروں ہمارے خان میں ہاتھ کس پہ رکھا ہے وہ کینڈیڈیٹ بتائیں ووٹر میں ڈھونڈا ہے کینڈیڈیٹ اور ووٹ دیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پھر بیچ پہ فارم 47 آ گیا وہ میں دیکھوں گا اس کو چیک کروں گا تصدیق کروں گا اس حکومت میں ہمیں کوئی اعتمار بھی نہیں ہے لیکن جو حالت میں آپ نے دکھائی ہے اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں بات میں آرام سے بات کرتے ہیں ابھی کچھ کہا نہیں سکتا میں نے دیکھی نہیں ایک چیز انپریسیڈنٹڈ ہے تو یہ یہ بتاتی ہے چیز کی پوری قوم جو ہے وہ کدھر کھڑی ہے وہ کیا دیمانڈ کر رہی ہے عمران خان صاحب کا یوٹیوب چینل ہے عمران خان اوفیشل اس پر عمران خان صاحب جیل میں جانے سے پہلے قوم کو مختلف چیزوں پہ اعتماد میں لیتے تھے اور تفصیلات بتاتے تھے آپ جا کر وہ دیکھیں وہاں پہ ایک ایک کیس کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو جو بات کی وہ عادثت ثابت ہو رہی ہے چاہے وہ سائفر کا کیس ہو چاہے وہ توشہ خانہ ہو چاہے وہ القادر کا یا جو چاہے کوئی بھی کیس ہو عمران خان پہ زیادہ مقدمات بنائے ہیں کہ سنچری پہ سنچری عمران خان صاحب کر چکے ہیں مقدمات ختم نہیں ہوئے لیکن عمران خان کے حسنہ بھی ختم نہیں ہے جذبہ ان کا چیلنجز کو فائٹ کرنا عمران خان کو اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ چیلنج کو وہ انجوائی کرتے ہیں جتنے چیلنجز عمران خان کو دیتے ہیں وہ اور زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کا جذبہ اور بلان دوتا ہے اور وہ اور زیادہ اس میں فائٹ بیک کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو عمران خان کی قوالٹی ہے ما شاءاللہ جو اللہ نے انہیں صبر اور استقامت دیا ہے اور ایک زبردست دیا ہے ان کے اندر جذبہ دیا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی سرکرو ہوں گے یہ ملک بھی سرکرو ہوگا پاکستان پاکستانی قوم بھی سرکرو ہوگی اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب عمران خان ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کا انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے کیونکہ پوری قوم نے اپنا فیصلہ کر دیا میں بات کر رہا تھا بیچ میں بھائی نے بولا کہ جب یہ سب کچھ قوم نے کر دیا اور عمران خان نے کلین سلیف کر دیا بیچ میں فارم فوری سیون آ گیا اب مجھے آپ یہ بتائیں ایک فارم فوری سیون دوسرا ریزیف سیٹ جس طرح سے چھینی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ عدالت کا اس پر فیصلہ آئے گا اور وہ ملیں گی عمران خان کی پاٹی کو لیکن لیکن یہ جو جو کر رہے ہیں اور پھر جو کہتے ہیں آپ آگر دھاندلی ہوئی ہے ایک ٹریبونل میں جاؤ تو جو ٹریبونل میں جاتے ہیں آپ ٹریبونل بدل دیتے ہیں کہتے ہیں آپ ابھی ٹریبونل پر میں اعتماد نہیں ہیں کیونکہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا ہوتا آپ کی چوری پکڑی جا رہی ہوتی ہے آپ کا جو ڈاکا الیکشن پر ڈالا ہے وہ جب بالکل پکڑے جانے والا تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم جاجی ایک چینج کر دیتے ہیں یہ تو اس طرح ہوا کہ کرکٹ میچ شروع ہوا ٹاس ہو گیا دونوں ٹیمیں میدان میں اتری ایک نے بولنگ کی ایک نے بیٹنگ کی پورا میچ جب ختم ہو گیا میچ ایک ٹیم جیت گئی تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم رولز چینج کرتے ہیں جو آپ کے چھکے تھے وہ چوکے شمار ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں آکے رولز آف سے گیم چینج کر دیں یہ نہیں ہوتا جو رولز ہیں وہ رولز رہیں گے پہلے آپ ہی کہتے تھے نا کہ جائے آپ فورم پہ جائیں ٹریبونل جائیں کون سی داندی اور جب آپ پوم پوری فائیب نہیں لاسک رہے اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں لاسک رہے کیونکہ وہ کہانی جو بتاتے ہیں وہ وہی کہانی ہے جو کہ باقی فورم پوری فائیب بتا رہے ہیں تو اس لیے اب یہ ہو رہا ہے تو یہ آپ سمجھ لے کہ عوام کے در کھڑی ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو اس لیے عوامی لیڈر قوم کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان کی پوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی یہ پوری قوم کی جو ہے وہ آواز ہے بات بات شکریہ شکریہ شکریہ